بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد یوسف خان ان کا سوال ہے السلام علیکم آیان اینڈ زیان نام کیسا ہے اور دونوں میں بہتر کونسا ہے مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے آیان یہ دون نام ہیں آیان اور زیان پہلا نام ہے آیان یہ نام ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اور عام طور پر گوگل سے دیکھ کر اس کے معنی رکھے جاتے ہیں چونکہ گوگل پر آیان کے معنی دے رکھے ہیں اللہ کا تحفہ اور اس بنا پر یہ نام ہمارے یہاں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے بہت زیادہ مشہور ہے حالانکہ اگر ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو اس لفظ کے معنی اللہ کا تحفہ کسی بھی لغات کے اندر کسی بھی ڈکشنری کے اندر اردو عربی فارسی میں اس کے معنی اللہ کا تحفہ نہیں ملتا بلکہ آیان لفظ اگر اس کو عربی زبان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو عربی زبان کے اندر یہ لفظ آتا ہے ایان ایانہ یعنی یا کے اوپر تشدید کے ساتھ اور ایان یہ بطور زرف کے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں کب اور جب کے اس اعتبار سے ایان نام یہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے ہیں کوئی بامقصد معنی اس کے اچھے معنی نہیں ہے ایان نام تو لفظ نہیں ہوگا اور اگر یہ لفظ آئین سے ہو آئین تو آئین کے معنی آتے ہیں شخص آدمی اسی طریقے سے جو حل ہوتا ہے اس کا جو پھل ہے حل کا پھل اس کو بھی آئین کہتے ہیں اور اگر یہ لفظ آیاں ہو نونگنہ کے ساتھ پھر اس کے معنی آئیں گے ظاہر کے اس لئے آئین نام چاہے حمزہ کے ساتھ ہو چاہے آئین کے ساتھ ہو یہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام نہیں ہے اس لئے اس نام کے وجہے ہم کوئی اچھے معنی والے نام رکھیں مثلاً آئین اگر ہم رکھنا چاہے اس کے وجہے ہم آبان نام رکھ لیں آئین نام کے اوپر آبان نام بہت اچھا نام ہے آبان عبان کے معنی آتے ہیں صاف اور واضح اور اسی طریقے سے عبان نام یہ صحابی کا بھی گزرا ہے بہت سے صحابی کا نام یہ عبان گزرا ہے تو یہ نام مہت اچھا ہے تو عیان کے بلاہم عبان نام رکھ سکتے ہیں دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے زیان زیان یہ لفظ اگر زین سے ہو تو پھر زیان کے معنی آتے ہیں زیب و زینت کے نفیس شے امدہ اسی طریقے سے زینت والا مزین زیان نام میں کوئی خرابی نہیں ہے زیان نام ہم رکھ سکتے ہیں تو عیان اور زیان ان دونوں میں سے آپ نے پوچھا ہے کون سا نام بہتر ہے تو عیان اور زیان میں سے زیان نام بہتر ہے عیان کے بجائے آپ زیان نام رکھ سکتے ہیں فقط واللہ ہو آدم